اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی کسرت بہت زیادتی کھانے میں زیادتی پینے میں زیادتی سونے میں زیادتی مال میں زیادتی آرام میں زیادتی کسی بھی چیز میں بہت زیادہ چیز ہو جانا اس کو کہتے ہیں تکاثر اور رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت زیادہ آرام پسند یا تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ آتی ہے تو آدمی غافل ہونے لگتا ہے سب کے لئے نہیں لیکن اکثریت کا ایسا ہے آپ کو میں آپ یہ بات بتا دوں کہ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہیں سلامت رہیں اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ خوش رہیں سلامت رہیں بلکہ حقیقت یہ ہے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیماری نہ آیا اور دکھ اور درد نہ پہنچے تو پھر تمہارے اندر غرور و تکبر آنے لگ جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں آپ کو میں بتا ہوں کہ فرعون جس نے انا ربکم العالی کا دعویٰ کیا یعنی میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں فرعون کو یہ جو غرور آیا اس کی ایک وجہ مفصلین نے فرمائے کہ اس کو سو سال تک کبھی بخار تک نہیں آیا نہ کبھی سردی نہ کبھی بخار طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی اور اتنا صحت مند کہ ایک آدمی ہزار لوگوں سے مقابلہ کر سکتا تھا وہ شیروں کو چیز پھار کر رکھ دیتا تو طاقت بھی زیادہ آرام بھی ہمیشہ تو اس کو اس غرور نے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ خدای کا دعویٰ کر بیٹھا اس کو یہ لگنے لگا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں اسی لئے میرے عزیزوں قرآن کہتا ہے تکاسر نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے اب یہ بھی میں بتاؤں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کبھی خوشیاں آتی تو آپ رونے لگ جاتے تھے خوشی میں بھلا کوئی روتا ہے لیکن حضرت عمر روتے تھے اور لوگ اگر آپ سے کہتے ہیں کہ آج تو خوشی ہے آپ کے گھر میں آپ روکے رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اس کے گناہوں پر ڈھیل دیتا ہے تو ایسی خوشیاں عام کر دیتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہیں مولا تعالیٰ میرے خطاوں پر اور گناہوں پر ڈھیل تو نہیں دے رہا کہ اتنی خوشیاں مجھے مل رہی ہیں میرے عزیز تو ہمیشہ خوشیاں آنا یا ہمیشہ اس طرح کے مال کی زیادتی کی طلب کرنا یہ بھی تمہیں کبھی کبھار غفلت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے تو ہونا چاہیے اس کے لئے جب تک آسر ہے مال جس کے پاس بہت زیادہ ہے اکثر تو اس کا اس کا وقت حساب کتاب نہیں گزر جاتا ہے اس کو مینٹیننس میں ہی چوبیس گھنٹے بھی ناکافی لگتے ہیں بہت سارے ایسے بزنسمن ہیں جن کا حال یہی ہے کہ ان کو اس دن جا کی بھی اور کھانے پینے کی بھی برسط نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس لئے کہ ان کا حساب کتاب مینٹیننس اتنا زیادہ ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے دھک جائیں یہ مال کی زیادتی والوں کا حال ہے صحت کی جس کے پاس زیادتی ہے وہ اپنا اکثر اوقات تو جیم میں گزارنے پر صرف کرتا ہے یا پھر اپنی باڈی کو مینٹیننس کرنے میں انہیں خوشیوں میں ہے جائداد کی قصرت جس کے پاس ہے وہ زمینوں کا حساب کتاب میں ایسا مصروف ہے کہ اسے ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں مل پا رہی کسی بھی چیز کی قصرت جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہے اس لئے اللہ کی بارگاہ میں تقاثر یا قصرت نہ مانگو بلکہ جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے غنہ مانگو ہے اللہ تو مجھے غنی بنا دے غنی اور چیز ہے امیر اور چیز ہے امیر کو بھی وہ بھی مالدار کو ہی کہتے ہیں غنی بھی مالدار کو ہی کہتے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ امیر جتنا بھی کمائے کا حرص اور واقعی رہ گیا اور تھوڑا سا آ جائے اور غنی وہ ہیں جس کے مال آنے کے بعد مزید کی خواہش میں آئے جس کا پیر بھر گیا سہراب ہو گیا اللہ نے جو دیا وہ بہت ہے یہ غنی ہوتا ہے اور غنہ کسی کو اگر مل گئی تو یہ اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے بڑا فضل ہے ورنہ ہم انسان کی حالت تو یہ نہیں ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا انسان کی قیفیت تو یہ ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں موجود ایک وادی بھر کر کسی کو سنا دے دیا جائے اتنا سنا تیرا ہے تو وہ خواہش کرے گا کہ اس طرح کی ایک وادی اور ہوتی تو کیا یہ اچھا ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس کو دوسری وادی بھی دے دی جائے تب وہ تیسری کی تمنہ کرے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے یہاں پر سونہ چاندی ہیرے جواہرات جمع کرنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ آئے مجھے حیرت ہوتی ہے میں نعزید ہو ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا لیبیا تونس مصر اور یمن یہاں جو ریولیشن آیا اور جن کے تختیں پلٹے گئے تیس تیس سال کی حکومتیں جنہوں نے کی ہیں ان کے جائداد اور ان کے اموال کی جو ایک ریپورٹ شایا ہوئی اس میں ایک ڈکٹیٹر کے پاس تو تقریبا تین ٹن سونا تین ہزار کلو سونا کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ اور سارا سارا جمع کرتے کرتے ایسے غاپل ہو گئے کہ انہیں انصاف بھی یاد نہیں رہا اور حساب کا دن بھی یاد نہیں رہا اسی لیے کیا یہ خوب کہا ہے شاید میں اگر سمٹے تو ایک مشتخاق ہے یہ انسان اگر سمٹے تو ایک مشتخاق ہے یہ انسان اور اگر پھیلے تو اس آتے کونین میں سما نہ سکے یہ جب پھیلتا ہے تو اس کو دونوں جہاں بھی ناکاپی لگتے ہیں اور بھی جگہ چاہیے اور بھی جگہ چاہیے ایک صاحب جن سے ہماری ملاقات ہوئی بڑے تگو دو میں پریشان ہیں ہر دوسرے تیسرے دن پر ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ان کی ضروریات کو لے کر یا ان کے مسائل کے حل کو لے کر ایک دن غور سے ان کے سارے مسائل سنیں تو حیرت ہوگی آپ کو جن کے پاس تقریباً آج کے زمانے میں دیر سو اکر زمین موجود ہے جس کی قیمت کئی سو کروڑ پر جاتی ہے اور اس کے علاوہ شہر میں بڑے بڑے کمپلیکس جائداد موجود ہیں اور گھر بار گاڑیاں سب کچھ موجود ہیں لیکن ہر دو تین دن پر بے چینی اور بے سکونی کے لیے ان کی شکایتیں ہیں میرے عزیزوں اتنا مال رکھنے کے بعد بے چینی اور بے سکونی کس بات کی ہے آپ توجہ تو چاہیں بے چینی اور بے سکونی اس بات کی ہے کہ جتنا میرے پاس موجود ہے اس کو میں مزید کیسے بڑا سکوں اس کو مزید کیسے بڑا سکوں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محتاج نہ رہیں ہم نے کہا میاں بے کوف ہو اتنا ابھی موجود ہے کہ سات نسلیں کھا سکتی ہیں پھر بھی تمہیں ابھی فکر ہیں تم اپنے آخرت کی فکر کرو ابھی چند دنوں کے بعد قبر میں جانے والے ہو تم اپنی نسل کی فکر میں اللہ اس کے رسول کو بھول بیٹھے عزیزان اگرامی وکاربات بے شمار مثال ایسی ہیں جن کے پاس کسرت آگئی کسی بھی چیز کی وہ غافل ہو گئے ہیں غافل ایسے ہوئے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن پاک نے اللہ تعالی نے یہ بھی ورمائے قارون جس کو اللہ نے اتنے خزانے دے دیئے تھے کہ جن خزانوں کی چابیاں ستر اونٹوں پر لاکھ کر لی جائے تھے صرف چابیاں اب اندازہ کریں کہ خزانے کتنے ہوں گے ہم گئے ہیں مصر میں دیکھیں وہ آج بھی بحیر قارون کے نام سے ایک علاقہ مشہور ہے جہاں پر اس کا سارا خزانہ دھسا دیا گیا تھا عذاب کے طور پر ہوا کیا تھا اللہ نے بہت کچھ عطا کیا لیکن حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا کہ تو اپنے مال میں سے زکاة ادا کر اللہ کو رازی کرنے کی ان کی امت میں تو زکاة جو ہے پچیس پرسنٹ تھی ہمارے ہم تو دو پائنٹ فائف ہیں ون فورت زکاة دینا پڑتا تو اس نے کہا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریایت کروائی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو کچھ ریایت دی جائے اللہ مہتر جانتا ہے ریایت بھی فرمایا تو رب تعالیٰ نے اتنا فرمایا گیا کہ ہزار روپیہ میں ایک روپیہ دینے کا اسے حکم ہوا بہت کم ہو گیا سو میں ایک کی بات نہیں کرو ہزار میں ایک دینے کا حکم ہوا اب اس حکم کے مطابق جب وہ اپنا حساب کتاب کرنے کے لئے بیٹھا تو کئی خزانے صرف زکاة میں نکل کے جا رہے تھے ہزار میں ایک کے حساب سے بھی کئی خزانے صرف زکاة میں جا رہے تھے تو جو خزانے زکاة میں جا رہے تھے ان کو دیکھتا اور حسرت میں پھر اس کی نیت خراب ہونے لگ گئی کہا کہ اتنا مال میں فری میں مفت میں کسی اور کو کیوں دے دوں کون کیا بگاڑ لے گا میرا اس بات پر اس نے کیا کیا ایک عورت کو جو زانیہ عورت تھی خریدہ پیسوں سے اور کہا کہ موسیٰ پر تو تحمت لگا دے کہ تیرے بیٹ میں پچھا جو پل رہا ہے وہ موسیٰ کا یہ مالداروں کے چربی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دینے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھتا لیکن غلط کاموں کے لئے ان کے پاس لاکھوں روپیہ بھی آ جائیں رشوت دینے کے لئے آج یہ دس دس لاکھ روپیہ خرچہ کرتے ہیں سیٹنگ کرنے کے لئے پچاس لاکھ روپیہ بھی دے دیتے ہیں انکم ٹیکس والے اگر چھاپا مانگنے آ جائیں تو ڈیلنگ کرنے کے لئے تو پانچ سو ہزار روپیہ تو بات نہیں کرتے ہیں لاکھوں میں بات کرتے ہیں لاکھوں میں بات کرتے ہیں اللہ کے گھر میں جب دینے کی بات آ ہے تو پھٹی پرانی دس روپیہ کی نوٹ زیادہ سے زیادہ پچاس روپیہ دے کر دن بھر وہ جتا ہے اللہ کے گھر میں دینے کی بات آ ہے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرنا ہوں لیکن جس کا دل غافل ہو گیا ہے مال کی کسرت کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے ان کا مال اسی طرح سے رشوت دینے میں لوگوں کا مو بند کرنے میں یا پھر دنیاوی معاملات میں خرچ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں نے قارون میں یہی حرکت کی تھی اور ایک مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اس عورت کو اس نے بلوایا اور پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی زنا کرنے والے کے لئے کیا سزا ہے آپ نے فرمایا سمساری پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا شہر بدر کر دیا جائے گا مو کالا کر دیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو قارون نے کہا اگر آپ نے کیا تو کیا کیا جائے گا اللہ کو اکبر موسیٰ علیہ السلام کو جلال آئے اللہ کے نبی کے بارے میں اور پھر قارون نے اس عورت کو کھڑا کیا کہ اے عورت بول تیرے پیٹ میں جو بچہ پڑ رہا ہے وہ کس کا ہے وہ عورت کھڑی ہوئی مجمع میں اور تھر تھرانے لگی کپ کپانے لگی اور کہنے لگی کہ قارون نے مجھے مال دیا ہے اور یہ الزام لگانے کے لئے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں کہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ان کا پڑ رہا ہے اور میں گوائی دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اس گناہ سے پاک بھر مجمع میں اس نے کہا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس کے خزانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم فرمان اس کے خزانے پورے کے پورے ریت بن گئے بالو کی شکل میں سب دھواں ہو گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل جا زمین پھٹ گئی اور قارون ہمیشہ کے لئے اندر دھز گیا یا اس قارون کی بات کر رہا ہوں جس کے ایک خزانے تک آج کے بڑے بڑے ریچسٹ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے آج دنیا کے جو سب سے بڑے مالدار ہوں گے وہ بھی قارون کے خزانوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے لیکن انجام کیا ہوا اس قصرت نے اسے کافر کی موت مار دیا اسے نافرمان بنا کر دنیا سے ختم کر دیا کسی چیز کی قصرت جو ہے انسان کو کبھی غافل کر دیتی اسی لئے اپنے پاس اتنا رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سے غافل نہ ہونے پائے اب بعض لوگ جب میں ہم اس بات کو کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں دنیا کی یا مال کی تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مال اور دنیا کی اگر مضمت ہے تو آپ کیوں کماتے ہیں ہم کیوں کمائیں خالی بیٹھ جائیں اللہ اللہ کرتے ہو میرے عزیزوں میں اس مال کی مضمت کرتا ہوں جو تمہیں اللہ سے دور کرتا ہوں ورنہ اگر آپ روز کرون روپیہ کماتے ہو جائز ہے آپ کے لئے سو کرون روپیہ کماتے ہو دن میں میں کہتا ہوں بلکل حلال ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا سجدہ قضا نہ ہونے پائے اور تمہارے نبی کی محبت میں کمی آنے نہ پائے اگر یہ چیزیں ہیں تو شوق سے کماؤ تمہاری عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور تمہارے سجدوں کی قضا نہیں ہوتی اور تمہارے نبی پاک سے محبت اور علفت میں کمی نہیں آتی تو یہ مال تو عثمان غنی کا مال ہے یہ مال تو عبد الرحمن بن عاوف کا مال ہے یہ مال تو سیدنا ابوبکر صدیق کا مال ہے ہم اس بات کی مضمت نہیں کرتے میرے عزیزوں اب علاج کیا ہے جب کسی کے پاس کسرت ہو گئی اور غافل ہو گیا دل دل کی غفلت کے اندازے اسی سے لگا سکتے ہیں کہ دل زیادہ عبادتوں میں نہیں لگتا اللہ رب العزت کے حضور بیٹھنے کا دل نہیں کرتا بھاگنے کا دل کرتا یہ غافل دل ہے مرسوں ہو گئے اس کو ذکر نہیں کیا اسے یاد کر کے رویا نہیں جبکہ جانا اسی کے پاس ہے جانا اسی کے پاس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک محبوب محب کی جدائی میں روتا تو ہے روتا ہے اگر شوہر اور بیوی بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے اندر جدائی ہو گئی تو زمانے تک یہ اپنی جدائی پر غم بھی کرتے ہیں کہ آخر کب ہم دونوں کی پھر سے ملاقات ہوئی اس پر تو شعر اور شائریاں ہو گئی کتنے بڑے بڑے شائروں نے عشقیہ اشار لکھ دیئے محبوب کے وسال محبوب کی ملاقات اور ایک عاشق اپنے معشوق کے ملاقات کی تمنہ میں پوری زندگی گزار جاتا ہے کہ وہ کب دن آئے گا جب میں اپنے حبیب سے اپنے محبوب سے ملوں گا لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں کہ دنیا میں تمہارا معشوق یا تمہارا محبوب مل بھی سکتا ہے یہ کوئی پکی بات نہیں ایک بار جدہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے مل بھی جائے ہو سکتا ہے کبھی نہ ملے لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ ہر انسان کو اپنے مولا سے ضرور ملنا اپنے رب سے ملنا ضرور ہے یہ بات تو تیہ ہے تو جس رب زلجلال سے ملنا تیہ ہے اس کے لیے کبھی ملاقات کی تمنہ ہی نہیں کیا کبھی گڑ گڑا ہی نہیں آپ کو میں بتاؤں حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلال الدین رومی مسنوی شریف کی جہاں سے ابتداء کرتے ہیں نا اپنی مسنوی کو کتاب میں جن اشعار سے آپ نے شروع کیا ہے وہی کتنے بہترین چیزیں بشنو ازنہ حکایت چومی کنن کہتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے نا اس کو غور سے سنو یہ کیا بیان کر رہی ہے بانسری لکڑی کی ہوتی ہے نا ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بانس کی لکڑی سے اور جب اس میں بانسری بجانے والا پھوک مارتا ہے تو وہ میٹھی میٹھی آواز نکالتی ہے اس میں سے سر نکلتے ہیں اور اس سے سارے لوگ اپنا انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں کتنی پیاری آواز آ رہی ہے سب کو سگور لگ رہا ہے تفریح کر رہے ہیں بانسری کی آواز پر کئی لوگ تھیرکتے ہیں کئی لوگ نات رہے ہیں کئی لوگ اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ غور سے سن یہ کیا کہہ رہی ہے یہ لکڑی کی بانسری تجھے تو باجہ لگ رہا ہے حقیقت کیا ہے اس لکڑی کی یہ اہلِ تصوف اور اہل اللہ سمجھ سکتے ہیں کہتے ہیں وَسْ جُدَائِهَا شکایت بھی کنت اصل میں یہ بات ہے کہ یہ جو بانسری سے جو آواز نکل رہی ہے یہ اس کے رونے کی آواز ہے کہ اس کو انسان نے اس کی اصل سے کٹ کر کے اپنے باجہ بنا دیا لکڑی کو کٹا گیا نا کسی درخت سے تو یہ لکڑی اپنے اصل سے کٹنے کے غم میں رو رہی ہوتی ہے اور تم تو اس کو باجہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بانسری کے متعلق بھی مولانا روب ورماتے ہیں کہ جب اپنے اصل سے دور آگئی ہے تو یہ روز روتی رہتی ہے روز روتی ہے اور اس کو دنیا میں انسان یہ سمجھتے ہیں میٹھی آواز ہے اس حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات میں روز تمننا کرے روز تمننا کرے یہی سورے کی طرف میں پھر سے آتا ہوں اللہ نے فرمایا تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یعنی دنیا کی بہت زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا ہے ہونا کیا چاہیے مولا آپ اس غفلت کو دور کیسے کریں یہ غفلت کی چھاتر ختم کیسے کریں رب تعالیٰ فرماتا حتی زرتم المقابر ہونا یہ چاہیے کہ تم جاؤ قبروں کی زیارت تو کرو دیکھو قبروں کی زیارت کا مطلب یہاں پر صرف اور صرف بزرگوں کی اولیاء اللہ کی قبروں ہی مراد نہیں ہے بلکہ ہاں ہم قبروں کے مطالق ہیں اور زیارت سے مراد صرف اس لیے نہیں کہ تم چادر چڑھاؤ پھول چڑھاؤ اور آ جاؤ بلکہ قرآن جس زیارت کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ دیکھو قبرستان میں اور قبروں والوں کے مطالق پوچھو کہ یہ کیا تھے کون تھے کب تھے اور پھر آج دیکھو کہ وہ کس طرح خابوز سوئے ہو گئے ہیں یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے جوان تم سب پہنچو گے اور ہم بھی پہنچیں گے میرے عزیزوں آپ کو اندازہ بھی نہیں یہ ایک سانس کی دور صرف کٹ جائے تو اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں صبح ناشتہ ہمارے ساتھ کرنے والا شام میں قبرستان میں سویا ہوا ہے آج ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا جمعہ کی نماز پڑھنے والا عشاء میں دیکھو تو اس کی تدفین ہو چکی ہے ایسی مہتے آئی ہیں مختصر سے یہ سانسوں کی دور رک جاتی ہے دنیا بدل جاتی ہے اسی لئے رب زلطلال نے برمایا تم چاہیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو یہ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اس کے اندر بڑے بڑے پیسے والے جن کے پاس دنیا بہت آئی جن کو دولت بھی دی گئی گاریاں بھی دی گئی گھر بھی دیئے گئے جائدات بھی دیئے گئے لیکن آج ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے جس میں یہ سو رہے ہیں عزیزہ نگرانی وقار یہ عمرت کی جگہ ہے اور مومنین کو ہمارا حال تو یہ ہے خصوصیت کے ساتھ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں سننیوں میں قبروں کی زیارت کا مطلب یہ گئی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جائیں خوب پھول چڑھائیں چادر چڑھائیں اور اس کے بعد آ جائیں ہٹا مارتے ہوئے ہنستے ہوئے میرے عزیزو ہم جو پھول انہیں پیش کرتے ہیں وہ در حقیقت اس لیے کہ یہ پھول اور پتے تصویر پڑھتے ہیں اس تصویر سے ان کو سکون ہو ورنہ یہ کوئی رسم اور رواج کے طور پر نہیں ہے ہو کیا رہا ہے قبرستان میں لوگ ٹھٹا مار کر ہنس رہے ہوتے ہیں لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہاں کی زندگی کتنی سخت ہے کتنی سخت ہے اس کسرت نے تمہیں ایسا غافل کر رکھا ہے روایات میں ہے کہ اگر قبر کو کھول دیا جائے ابھی تو کھولی جاتی ہیں قبریں لیکن جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے فرمایا گا کہ اگر ان قبروں کے اندر کے حالات تمہیں بتا دیا جائے تو تم دنیا میں ایک منٹ زندہ رہنے کو بھی پسند نہیں کرو گے دنیا سے عوم جاؤ گے تھک جاؤ گے اگر وہاں کے حالات بتا دیا جائیں اسی لئے قرآن کہتا حتیٰ ذر تم المقابل جاؤ قبروں کو دیکھو یہاں ممبئی والوں کے لئے تو حالات ایسے ہیں کہ چھے مہینے کے بعد قبریں کھو جاتی ہیں اکثر جگہ پر یہ حالات ہیں ہم انہی لوگوں کو گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں جن کا ڈیل ڈال کیا تھا ان کا حسن و جمال کیا تھا ان کی زہت کیا تھی لیکن کبھی ان کا پاؤں پکڑ کر نکال رہا ہوتا ہے گورکن کبھی ان کا سر ہاتھ میں آ جاتا ہے کبھی ہاتھ ہاتھ میں آ جاتا ہے ٹوٹیل ہوئی ہڈیاں قبر میں اس کے سوا کچھ نہیں ملتا حضیظہ نے گھرہ میں وقع یہ زندگی کے ختم ہونے کی سچی داستان ہے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا آج دنیا کا اگر سب سے بڑا سچ جسے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں ماننا پڑے گا وہ موت ہے تم ہزار نہ چاہو لیکن تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ موت آنی موت ہے چاہے وہ ہندو ہو کہ یہودی ہو کوئی عیسائی ہو کہ سکھ ہو کوئی ہو اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا اسی لئے قرآن کہتا ہے تمہاری تقاثر تمہاری غفلت کو اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو وہ قبروں کو دیکھو جا کر اسی لئے وہ بات مجھے یاد آتی حضرت سفیہ نے سوری رضی اللہ تعالی ایک جنازے کو دیکھتے ہیں جس میں ایک چھوٹی آٹھ سال کی بچی جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی اس کے باپ کا جنازہ تھا روتی ہوئی جا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کہ بابا جان آج ہمارے گھر پر کیسی بڑی مصیبت آگئی آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے ہمارے گھر پر آج بہت بڑی مصیبت آئی ہے ہم تنہا ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لئے رخصت ہو رہے ہیں وہ بچی پیچھے چیخ مار کر رو رہی تھی حضرت سفیہ نے سوری نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہارے گھر پر بڑی مصیبت نہیں آئی سب سے بڑی مصیبت جو اس سے بڑی ہو نہیں سکتی وہ تمہارے باپ پر آئی وہ موت ہے موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے جو تمہارے باپ پر آئی ہے وہ تمہارے گھر پر تھوڑی نہ آئی ہے ایک بار تو وہ جدہ ہوا ہے کل سے پھر تم کھانے پینے پر لگ جاؤ گے تمہارے معمولات ویسے ہی چلیں گے لیکن تمہارے باپ کے متعلق سوچا کہ اس کی آج تو پوری دنیا بدل چکی ہے جو آزمائش آج تمہارے باپ پر آئی ہے وہ ابھی کسی پر نہیں آئی تم پر موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں پھر دوسرے دن حکایت میں لکھا ہے کہ دفن ہو گیا وہ شخص دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان سوری گئے ہوئے تھے تو یہی آٹھ سال کی بچی اپنے باپ کے قبر کے پاس بیٹھے رو رہی تھی آٹھ سال کی بچی تھی اپنے باپ کو قبر میں یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ بابا جان آپ بیمار تھے میں دوائیاں لاکھر آپ کو دیا کرتی آپ اٹھو نہیں سکتے میں بستر جھار دیا کرتی میں آپ کو شال اڑا دیا کرتی آپ کو پانی اور کھانا میں پیش کر دیا کرتی کل کی پہلی رات آپ نے قبر میں گزاری میرے بنا آپ نے رات گزاری ہے آپ کو دوائی کس نے دی آپ کو کھانا پانی کس نے پیش کیا آپ کا بستر کون جھاڑا آپ کی شال کون اڑایا یہ بچی ننی سی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر گریہ وزاری کر رہی تھی پیچھے حضرت سفیان سوری کھڑے تھے ہائے اور اس بچی کو اٹھایا اور کہا بیٹا اب اپنے باپ سے وہ باتیں مت پوچھ جو کچھ تو دنیا میں کرتی تھی یہ مت پوچھ بلکہ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ بابا جان جو ہم نے کفن پہنا کے بھیجا تھا فرشتوں نے اس کو باقی رکھا ہے یا چھین کر ننگا کر دیا ہے یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ ہم نے تو تمہیں سجا سوار کر کے بھیجا تھا بابا جان تمہارا چہرہ کل جیسا تھا ویسی ہے یا پھول کر پھٹ چکا ہے اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ ہم نے تمہیں نہلا دھلا کر کے بھیجا تھا اسی طرح قبر میں موجود ہو یا ہر جگہ سے نجاست نکل چکی ہے یہ حالات ہیں حضرت سفیان نے سوری یہ کہتے کہتے رو پرے اتنا روئے کہ ان کی داری بھیگ گئی اور کہا مولا اس سے بڑی آزمائش کچھ نہیں ہے اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مسلح بچھا تھے اور اگر قبروں کا کوئی ذکر کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مسلح بھیگ جاتا ان کا غلام مسلح بھی چھوڑ کر کے سکھایا کرتا تھا حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ صرف قبروں کے ذکر پر اتنا کیوں رو پرتے ہیں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں تم نہیں جانتے یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے اگر نکل گیا تو ساری منزل آسان ہیں ساری منزل آسان ہیں اور اگر یہاں پھس گیا تو ہر منزل اس کے لئے مشکل سے مشکل ہو جائے گی میرے عزیزو جانا تو وہی پر ہے وہی قبروں میں اسی لئے مولا تعالیٰ نے جو برمایا حتی زرتم المقابل جایا کرو قبروں کو دیکھ آیا کرو قبروں کو دیکھ آیا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبو حریرہ رحمہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر جہاں لوگ کورا کر کر پھیکا کرتے تھے کچھرہ پھیکا کرتے تھے ایک بڑا سا کورا دام تھا وہاں تشریف لائے لوگ وہاں پر اپنی میتوں کو بھی پھیک دیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرقین گڑوں میں اپنے مردوں کو ڈال کر چلے جاتے تھے وہاں گڑے کے قریب کھڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے وہاں پر پڑے ہوئے کچھرے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کس چیز کو دیکھ رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ یہ دیکھ رہے ہو یہاں کچھ ہڈیاں پڑی ہیں کچھ کھوپڑیاں پڑی ہیں کچھ کپڑے ہیں تم دیکھ رہے ہو کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو مردوں کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ یہ ہڈیاں اپنے زمانے کے بڑے بڑے پہلوانوں کی ہیں بڑے بڑے سورما تھے یہ یہ بڑے مال والے تھے ان کی سواریاں ایسی تھی کہ لوگ دیکھنے کے لئے کھڑے ہوتے یا ان کا لباس ہے جس پر یہ فخر کرتے تھے آج یہ گوڑا کرکٹ میں ایسے لطپت ہو چکے ہیں کہ ان کے نشانات غائب ہو چکے ہیں اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے واپس آئے میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی صفیان سوری ایک تابعی ہیں صفیان سوری ایک تابعی ہیں حضرت ابو حریرہ صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضا صحابی خلیفہ ہیں اتنے بڑے لوگ قبروں کے حالات پر ذکر پر رو پرتے تھے اور آج ہماری حالت یہ ہے یہی تکاسر نے ہمیں غافل کر دیا ہے کسرت نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے نوجوان تو آج یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں جانا ہی نہیں ہے اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حساب ہی نہیں دینا ہے اسی لئے کس کا حساب صاف ہے آج صحابہ اکرام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹے مزاق کرتے ہوئے زور سے ہس کیا پڑے میرے آقا باہر آئے پوچھا تم میں سے کس کس کا حساب تیار ہو چکا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لئے تیار ہے صحابہ نے کہا آقا اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے حساب دے پائیں حضور نے فرمایا جب حساب نہیں دے سکتے تو اتنی زور سے ہسی کس بات کی فَلْيَبْحَقُ قَلِيدًا وَلْيَبْقُ قَثِيرًا چاہیے کہ لوگ کم ہسا کریں روئے زیادہ اس لئے کہ اگر تمہارے عمال کی پکڑ ہو جائے تو سارے کے سارے ساری چیزیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں میرے عزیزوں میرے کہنے کا خلاصہ یہی ہے یہ سورے پوری میں نے تلاوت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں آخیر میں برمایا ہے اس سورے کا آخری ٹکڑا آخری آیت یہ ہے فَمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ اللہ فرماتا ہے پھر ہم تم سے ہر ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کریں جتنی نعمتیں تمہاری پیدائی سے لے کر موت تک دیا ہے اللہ فرماتا ہے میں سب پوچھوں گا تم سے کہاں کہاں خرچہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں نوٹوں کی گڑییاں اڑا دینا اس کا سوال نہیں ہوگا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے میں جہاں چاہے خرچہ کروں تمہارا کہاں سے پیسہ آیا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ تم سے سوال کرے گا اگر آج ہمارے پاس کھانے پینے کی کسرت ہو جائے تو گٹر اور نالیوں میں کھانے بہاتے ہیں شادیوں کے معاملات میں مجھے یہ خبر بھی بھی ایک شادی کے متعلق میں نے سنا تھا کہ تقریباً پیٹالیس کلو چاول اور کھانا انہوں نے صرف گٹروں میں بہایا ہے پیٹالیس کلو کسی نے ویٹ دیا ہوگا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس راف کرتے ہو اس ایک دانے کا بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا عزیزہ نگرہ میں وقار کسرت آ جانے کے بعد انسان غافل ہو جاتا ہے اسے اہمیت نہیں ہوتی نعمتوں کی رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیسی نعمتوں سے نواز آیا یہ نوجوان جو آج اپنی طاقت کے بلبوتے نشے میں مغرور ہیں انہیں پتہ بھی نہیں کہ صرف ایک جھٹکے کی دے رہے تمہارا دماغ ہمیشہ کے لیے کومہ میں جا سکتا ہے ہمیشہ کے لیے تم معذور ہو سکتے ہو جس صحت پر تم گھمن کرتے ہو گرور کرتے ہو رب تبارک و تعالیٰ کی ہلکی سی پکڑ کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں تمہارا پیر بھی پھسل گیا تو زندگی بھر کے لئے لگڑے ہو کلی کی بات ہے ہمارے ساتھی ایک مولانا ساتھ فون کرتے ہیں کافی دنوں کے بعد بات ہوئی تو رو رہے تھے ہم نے پوچھا کیا بات ہے بیک پین تھا کمر میں تکلیف تھی اب چھے خاصے میری عمر کی بات کر رہا ہوں ہم نے دوائی کرائی علاج کے طور پر ایک آپریشن کا سجیشن دیا آپریشن کرائیا اس کے بعد نیچے کی جان چلی گئی دو بیٹیاں ہیں چھوٹی سی اور دھر سے نیچے کی جان ہی چلی گئی اب ہزار لوگوں کو بتائیں ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اب آخری سانس تک تم اسی حالت میں رہو کہتے ہیں کہ میرا پشاک پکانا ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا بستر پر یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جب تک ہمارے لئے رب تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں میں محبت رکھا ہے میرا دیکھ ریک کر رہے ہیں باقی تو میرے عزیزوں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو ایک زمانے میں اچھل گود کرتا تھا ہٹا کٹا آج میں جس کی تقریریں جس کی ناتیں اور جو ہر جگہ ہسی خوشی گھومتا تھا حج اس کی حالت یہ ہے کہ پشاک پاکانے کبھی حساس نہیں رات بھر درد سے حساس ہوتا رہا اور رونا آیا اے بارِ الہا تُو نے سچ فرمایا یہ تیرے ہر کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں اور جب تُو چاہے بندوں کو پکڑ لے اور جب چاہے تو آزاد کرے اسی لئے اے میرے عزیزوں قرآن کی اس آیت پر آجاؤں رب تعالیٰ نے جو فرمایا کسرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے کوئی چیز کسرت سے تمہارے پاس ہے تو اسے کم کر لو تاکہ حضاب کتاب کم ہو جائے تمہارے پاس کپڑوں کی زیادتی ہے دوسروں کو دیکھ کر تاکہ تمہارے حضاب کتاب میں آسانیاں ہو جائیں اور اگر غفلت نہیں جاتی تو قبروں کے پاس چلے جاؤ قبرستان میں جاؤ اور غور سے ان کو دیکھنا ہو سکے تو کسی قبر کے پاس بیٹھ کر کے سوچنا ممبر میں تو ایک قبر میں نہ جانے کتنی کتنی لاشیں دفن ہیں کتنی لاشیں یہ وہ سب لاشیں ہوں گی جو کسی زمانے میں مرسیڈیز سے گھومتے تھے کسی زمانے میں بھی ام دولیو سے گھوما کرتے تھے آج ان کو پیر اور ہاتھ حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے بلکہ برمایا گیا مردہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ سر اٹھا سکو ایک سجدہ کرو رب تعالیٰ فرماتا اب نہیں عمل کا وقت ختم ہو چکا تم سجدہ تو دور کی بات ہے اس کی تسبیح بھی نہیں کر سکتے ختم ہو چکا دار العمل ختم ہے اس لیے ہمارے آخری سفر سے پہلے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف لا اٹھانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرماتا رب تبارک و تعالیٰ اس تقاسر اور کسرت کی غفلت سے ہمیں ہمیشہ محفوظ و معمول فرمائے اے رب زلجلال وہ عمال نہ دے جو تجھ سے اور تیرے رسول سے ہمیں دور کرے اے رب زلجلال وہ زندگی دے جو تیری طرف ہمیں کھیچ لاتی ہو مولا وہ سانسے دے تیرے نبی کے قدموں پر قربان ہو اے کریم خدا رحم الرحیمی مولا دنیا کی لذتوں میں اور اس کے فانی گناہوں میں ہمیں ملوث کر کے ہمیں ہمیشہ کیلئے راندے بارگاہ نہ بنا اے رب زلجلال جب تک ہیں تیرے ہی تو بندے ہیں اور تیرے حبیبی کی امت میں ہیں ہم سے اگر خطائیں ہوئی ہیں تو درگزر کر دیں معاف کر دیں لیکن مولا اتنی التجاہ ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جائے تو اس شان سے کہ تو بھی راضی ہو تیرے حبیبی راضی ہو وآخر دعوان